بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آپ کو معلوم ہے کہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم یا تو پونزی سکیم اور یا پھر غیر کرونی ہاؤزنگ سیوسائیٹیز کے متعلق آپ کو بروقت آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا ارادہ ہمارا فیصلہ اور ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان نصربازوں سے بچا گے رکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی ہر شہری کی خواہش ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے اور ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ جو آسان اقساط پر گھر دینے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن پیسے لوٹ لیتے ہیں نہ تو زمین ملتی ہے اور نہ ہی چھت آج ہم بات کریں گے ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب آپ کو معلوم ہے کہ گلشن بہار نامی ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جو غیر قانونی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ راولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی حکام کہتے ہیں اس کے جو مالک ہے آصف تنولی دوزار تیرہ میں ان کا اپنا ویڈیو بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دوزار تیرہ میں میں یہاں پہ آیا تھا پھر میں نے پرچیزنگ کی لیکن حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے دوزار تیرہ سے اور یہ دوزار تیس جا چکے ہیں دس سال ہو گئے ہیں آصف تنولی صاحب صرف لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں پلات نہیں دیتے ہیں فائلیں دے دیتے ہیں فائلوں کا کیا ہے وہ تو کسی بھی پرنٹنگ پریس پہ آپ چلے جائیں آپ فائل نمبر لگا کے اپنا گلشن بہار کا لوگو لگا کے آپ لوگوں کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے پرائم مارکٹنگ کے ایک اخلاق شاہ صاحب ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی ہیں کیونکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کرے وہ پیسہ کھمائے کیونکہ دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے پیٹ پالنے کے لیے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے ترہ ترہ کی تگدو تو کرتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آصف تنولی جیسے کہ جو شارٹ کٹ کے سوچتے ہیں اور وہ شارٹ کٹ میں پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں ان کو ایک سہانے خواب دکھاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جب ویب سائٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جب ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اٹریکشن والی بات ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کی آپ حالت دیکھیں کہ اب گلشنے بہار تھلیاں انٹرچینج کے پاس ہے پیلو موزا ہے اور وہ آتا ہے راولپنڈی لیکن یہ لوگ پاکستانی اور جو اوپرس پاکستانی ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنی سوسائٹی کے ساتھ اسلام آباد کا نام لگا دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اوپرس پاکستانی اٹریکشنے ہو ان کی فائلیں بکیں ان کی جیبیں گرم ہو اور پھر یہ فراد کر کے ملک سے فرار ہو جائے گلشنے بہار کی جہاں تک باتیں ناظرین دو ہزار سے زائد فائلیں فروخت کی جا چکی ہیں اب تو ہمیں کالز بھی موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں آج بھی ایک کال رسیب ہوئی جس میں اس شخص نے بڑی درد بڑی آواز میں کہا جی یہ ایک خواہش تھی گئے اللہ پاک اپنا گھر دے لیکن آصف تنولی یہاں سے شخص کے ہاتھوں بھس گیا ہوں انویسمنٹ کر بیٹھا ہوں اب نہ تو فائل مل رہی ہے جو فائل مل رہی ہے اس کا نمبر بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ پلاٹ کہاں پہ ہے ہواوں میں ہے زمین پہ ہے آسمان پہ ہے کچھ معلوم نہیں وہ جو شخص تھا جس نے ہمیں کال کی تھی ہم کل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ویڈیو بیان منگوائیں پھر آپ خود اس کی زبانی سنیے گا کہ پانچ لاکھ بیس ہزار پہ ایک بندہ انویسمنٹ کرتا ہے صرف اس آس اس امید کے ساتھ کہ اس کو سر چھپانے کے لیے گھر ملے گا لیکن اب آصف تنولی صاحب آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ نے آر ڈی اے میں ڈاکومنٹز جمع کروائے ہیں آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ گلشنے بہار اللیگل لکھا ہوا ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹز جمع کروائے ہوتے تو وہاں پہ اللیگل کبھی نہ لکھا ہوتا مطلب یہ ہوا کہ گلشنے بہار غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اب جن لوگوں نے یہاں پہ سرمایہ لگایا ہوا ہے ان کا سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ پرائم مارکٹنگ والے جو اخلاق شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا جی میں آپ کو اپنا موقف دوں گا میں تو صرف ایک مارکٹنگ کی وجہ سے آیا تھا ہم لوگ تو مارکٹنگ کرتے ہیں فائلیں اٹھاتے ہیں لیکن ہم میں کیا معلوم تھا کہ آصف تنولی بھی فراڈ کرے گا نصر بازی کرے گا میں نے کوشش کی آصف تنولی سے ان کا موقف جان سکو کے بھائی جن دوہزار تیرہ سے آپ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا لیسنس ہے کہ آپ ہواوں میں فائلیں بیج کے لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اپنا موقف دینے سے کاسی رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم ان کو بھی چلائیں گے کہ وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں لیکن جو بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ گلشن بخار رالپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی حکام یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی تو خدارہ یہ جو غیر قانونی جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز آتی ہیں آپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ان کے پیجز سرچ مت کیا کریں جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے اگر اسلام آباد کی سوسائٹی ہے تو کیپٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی کی ویب سیٹ پہ چلے جائیں رالپنڈی کی سوسائٹی ہے تو رالپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی کی ویب سیٹ پہ چلے جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس کیا لینڈ بھی ہے یا نہیں کیونکہ یہ لوگ صرف اسی طرح فراڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی سرمایہ مد ہوئیں ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ